بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے برا وقت وہ شفاف اینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے بدلہ لینے سے پہلے ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے اللہ کے نزدیک کتنے قصور وار ہو دل ایک ایسا آئینہ ہے اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کی سہراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو گلستان کی خبر دیتے ہیں الفاظ کو نکھارو آواز کو نہیں کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں نہ کہ توفانوں میں زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے نبھانے والا بھی جانے والا بھی مسکراتیں جوٹھی بھی ہوا کرتی ہیں جناب انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو جس کو شکر گزاری کی نعمت اتا ہوئی اسے مزید نعمتے حاصل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا طلب ماں ڈالتی ہے اگر رب کے علاوہ کسی اور سے ہو کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آخری امید لے کر چل رہا ہو عزمائے ہوئے کی دوبارہ عزمیش کرنا اور ہر شیری زبان کو دوست سمجھ لینا خطرناک ہے انگلیاں ہمیشہ وہیں اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی نظر ملانے کی